ہم آ رہے ہیں اور دیکھا جائے رہا ہے کہ پورے دیش میں ایک ہی بات کی چرچہ ہو رہی ہے کہ دیکھو بی جے پی میں پاکستان کو حملہ کیا ڈیسائیسیو لیڈر آیا پرائیم میریسٹر موڈی بلکل سٹرونگ لیڈر ہے ڈیسائیسیو لیڈر ہے اور ابھی انڈیا کو اس طرح کا لیڈر چاہیے اس پر آپ کا کیا ریاکشن ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں کہ ملک میں صرف یہی بات ہو رہی ہے ملک میں یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ بالا کوٹ میں ہم نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے باقی اور مسئلے ہیں ان پر بھی بات ہو رہی ہے زمینی سطح پر بات ہو رہی ہے چاہے وہ بیرزگاری کو لے کے ہو چاہے وہ کسانوں کی سمسیاں کو لے کے ہو چاہے وہ مینی فیکچرنگ اور انڈسٹری کے مسئلوں کی بات ہو کئی سارے ایسے مدے ہیں جن پر لوگ بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے ڈیسائیسیو لیڈرشپ کی بات کی آپ نے پاکستان کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی بات کی میں ہٹ کے تھوڑا اس پر سوال کرنا چاہتا ہوں جو شاید اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں خاص کر باقی ریاستوں میں اور جو کانگریس کے ہمارے اپوزیشن کے لیڈر ہیں انہوں نے شاید پوری طرح سکھیا نہیں وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے رب ہم مانتے ہیں کہ بالا کوٹ پر ائر فورس نے حملہ کیا ہم مانتے ہیں کہ بالا کوٹ پر ائر فورس نے مسائل استعمال کیا اور وہاں پہ ہم نے کچھ اڑا دیا اب کیا ہوا ہے کتنے ہوا ہے اس پہ ہم چرچہ نہیں کریں گے میرا سوال اتنا ہی ہے کہ بالا کوٹ کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی ہمیں بالا کوٹ کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ پلواما میں حادثہ ہوا پلواما میں حملہ ہوا پلواما کے حملے میں چالیس سے زیادہ ہمارے سی آر پی کے بہدور جو ہیں وہ مارے گئے اور پلواما ہوا کیوں کیونکہ کسی کی لاپروائی رہی اور لاپروائی کا جو لفظ ہے وہ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں وہ اس ریاست کے گورنر صاحب استعمال کر لیں جب گورنر ستیپال ملک صاحب نے پلواما جس دن حملہ ہوا اسی دن مختلف ٹی وی چینلوں پر انٹرویو میں کہا کہ یہ ہمارے طرف سے کہیں لاپروائی ہوئی ہے تیہاں اگر لاپروائی ہوئی ہے تو کس کی لاپروائی تھی کیونکہ جمہور کشمیر میں کوئی لوگوں کا چنا ہوا گورنر تو ہے نہیں یہاں لوگوں کی حکومت نہیں ہے یہ جمہور کشمیر کی حکومت جو ہے اس کا کنٹرول سیدھا سیدھا دلیس ہے اگر جمہور کشمیر کے راجپال یہ کہیں کہ یہاں پر لاپروائی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ سیدھا سوال یہ اٹھتا ہے کہ لاپروائی ہوئی کہاں سے کس کی لاپروائی تھی اور اس لاپروائی کے لئے کسوار یا ذمہ دار کس کو ٹھرائیا گیا لیکن اب بالا کوٹ جو ہم نے کیا وہ ہماری مرضی نہیں تھی ہماری مجبوری تھی اور ہماری مجبوری اس لئے بنی کیونکہ پروائمہ ہوا لیکن پروائمہ کیوں ہوا اس پر سوال کیوں نہیں پوچھتے ہیں لوگ یہ جو آپ کہتے ہو کہ موڈی صاحب جو ہیں بڑے ایک مضبوط لیڈر ہیں بڑے دلدار لیڈر ہیں بڑے کٹھور اور مشکل فیصلے لیتے ہیں لیکن وہ مشکل فیصلے لینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آپ کہتے ہو کہ موڈی صاحب نے سرجیکل سٹرائک کیے ارے سرجیکل سٹرائک کی ضرورت کیوں پر ہی کیونکہ اوڑی میں آرمی کیمپ پہ حملہ ہوا اسی طرح پتھان کوٹ پہ حملہ ہوا اسی طرح سنجواں کے آرمی کیمپ پہ حملہ ہوا کتنے حملے ہوئے ہیں تو آپ وپاکشل کے جو آپ نے ایک طور سے اپنے مہا گھڑ بندن بنایا ہے تو آپ یہ مدہ کیونے اٹھاتے ہیں کیونکہ اگر آپ کوئیشن کریں گے کتنے کانگریس سے آپ کھوڑا ایڈوائیز دیجئے آپ کے مطر بھی ہیں کچھ مدے آ جاتے ہیں سامنے کچھوں پہ لوگوں کی مختلف رائے ہیں اب میں مجبور تو نہیں کر سکتا ان کو کس طرح کے سوال پوچھیں میں پوچھ رہا ہوں باقی بھی پوچھنے چاہیے میرا صرف اتنا ہی ہے جب ہم پرچار کرتے ہیں ہم کیمپین کرتے ہیں اور موڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کو سرکشت رکھوں گا میں اس ملک کو سیکیور اور سیف رکھوں گا لیکن کہاں رکھا ہم جہاں بیٹھے ہیں جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر میں پہلی مرتبہ انیس سو چھانوے کے بعد سمیں پہ الیکشن نہیں ہو پا رہا ہے سب پہلی مرتبہ مطلب یہ کہ دیوغورہ صاحب آئی کے گجرال صاحب واجپائی صاحب ڈاکٹر منگوہن سنگھ صاحب ان سبوں نے سمیں پہ وقت پہ الیکشن کرائے صرف ایک وزیراعظم ہے چھانوے کے بعد جو سمیں پہ الیکشن نہیں کرا پا ہے اور ان کا نام ہے نارندر موڈی صاحب تو یہ کونسی بہادری ہوئی یہ کونسا طاقتوار پرائم منسٹر ہوا انہوں نے کہا ہے کہ ہم چناو کرائیں گے شاہ جون کی بات کر رہے ہیں تو ایک مہینے بعد ہو جائیں گے اس میں سیگنل کیا بھی چاہتا ہے ایک سال بات دس سال بات کہنے کا مرہ مطلب ہے آپ دس دن بات بھی کر رہے ہیں لیکن سمیں پہ آپ نہیں کرا پائیں سمیں پہ آپ نہیں کرا پائیں اگر آپ سمیں پہ نہیں کرا پائیں تو باقی پردان منتریوں کے یا باقی وزیراعظموں کے مقابلے آپ ان سے زیادہ کمزور نکلیں آپ نے جنگل کشمیر کی جو حالت کی ان پانچ سالوں میں آپ الیکشن نہیں کرا پاتے ہو تو پھر یہ یہ طاقت کا ثبوت ہے یا کمزوری کا ثبوت ہے یہ جو پی ڈی پی میں جو الائنس ہیا تھا بی جی پی کے ساتھ اس کا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی پی ڈی پی کا کوئی لاؤس ہوا ہے گین ہوا ہے ان کی جو امیج ہے یہ لاؤس اور گین کا فیصلہ جو الیکشن میں ہوتا ہے اور وہ بھی پارلمنٹ میں نہیں جتنا اسیمبلی میں ہے اسیمبلی کے الیکشن ہو جانے بھی اس کے بعد پتا چلے گا کس کا کتنا لاؤس ہوا کتنا گین لیکن پی ڈی پی کا جتنا ہوا ہوگا مجھے اس سے غرض نہیں ہے ریاست کا لاؤس ہوا ہے ریاست اب دیکھیں کتنے کتنے لوگ مارے گئے پچھلے پانچ سال موڈی صاحب کی جو حکومت رہی اور بل خصوص جو ساڑھے تین سال پی ڈی پی اور بی جے پی کا ایک گد بندن رہا اس دوران کتنے لوگ یہاں مارے گئے کتنے نوجوانوں نے بندوق اٹھائی کتنے نوجوان جو ہیں وہ اپنے آنکھوں کی روشنی کھو گئے پلٹ گن سے ان کو شکار کیا گیا ہماری مالی حالت دیکھئے اس ملک کا ایک گورنر جمہور کشمیر کے ایکنومک بائیک آٹ کا کال دیتا ہے یہ آپ کو لگتا کہ ریاست نے ان پانچ سالوں میں کچھ پایا ہے ہم نے تو کھوئے ہوئی ہے آپ یاد کریے دوہزار چودہ میں کیا حالات تھے اس وقت صاحب آپ آئے ہوں گے الیکشن کبریج کرنے کے لیے اس وقت کے حالات اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے تو سرے اصلی ریزن کیا ہے پوستفون کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ میں اس میں اب کیا ٹپ نہیں دوں تو اب مجھے مان کے چلنا ہوگا کہ سیکیورٹی ایشو ہے اور اگر سیکیورٹی ایشو ہے تو ان کی ناکامیاں بھی ہیں سیکیورٹی کے ایشو بنا کیوں اب دوسرا مدہ جو بی جے کی اٹھاتی ہے کہتی ہے کہ مہا گرد بندن میں پورے مہا گرد جو اپوزیشن میں ان میں سے ایک لیڈر نہیں ہے جو موڈی کے مقابلے کھڑے ہو جائے اب مسئیبت یہ ہے کہ مہا گرد بندن سے زیادہ تو موڈی صاحب کا گرد بندن بنا ہوا ہے مطلب مطلب کہ اب موڈی صاحب کے شاید ایلائز یو پی اے کے ایلائز سے زیادہ ہیں پہلے تو یہ موڈی صاحب تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھے ملک میں کہ دیکھو بھی سب ترے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں لیکن اب موڈی صاحب نے تو خود اٹھارہ انیس دوست بنائے اپنی مدد کرنے کے لیے اکیلے تو وہ کھڑے نہیں ہیں اگر اکیلے کھڑے ہوتے تو شاید بری طرح سے اس ایلیکشن میں پٹ جاتے ہیں مجبوراں دوست دھوننے کی ضرورت پڑی اب جہاں تک مہا گرد بندن کے لیڈر کی بات آپ کر رہے ہیں ہم لیڈر اپنا ایلیکشن کے بعد چنیں گے لوگوں کا ہم پہلے یہ کانفیڈنس حاصل کریں اس کے بعد بیٹھ کے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ سب سے بہتر اور سب سے بہترین پردہ منتری کس کو بنایا جائے اور اگر راہل گاندی کا نام آیا تو اس میں آپ کو کوئی پرابلم ہوگی سٹیٹ لیول میں تو آپ کو ہے ہمیں کسی کے ساتھ پرابلم نہیں ہے ہمیں کسی کے ساتھ پرابلم نہیں ہے آپ باقی بیٹھ ہم بات کریں گے ہم جمہو کشمیت کی ریاست میں چھے ممبر پارلمنٹ بنتے ہیں اگر ہم چھے کی چھے سیٹوں پہ بھی کامیاب ہوئے تب بھی ہمارے کہنے پہ کوئی وزیراعظم اس ملکہ نہ کبھی بنا ہے نہ شاید بنے گا بھی ہاں ایک بار ایک ووٹ سے جب سوز صاحب نے درودر کیا تو واجبائی صاحب گر گئے تو بنانے میں ہمارا رول رہتا ہے بنانے میں ہمارا رول رہتا نہیں ہے کیونکہ ابھی حال میں ممتہ وینہ جی نے کوئی اپنا کیا تھا جب اپنا کیا تھے بڑنا کیا تھا تو ان کو سرنہ نے دو فون کال آئے تھے ایک مایواتی ساہا تھا ایک راہل گاندی ساہا تھا تمہیں نے مایواتی کا کال لیا پہلے اور راہل کا نہیں لیا میں اس پہ کہنے ہی سکتا ہوں میں کون سا ہم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ میں دیکھوں کہ کس نمبر سے یہ ہم کیسے کہ سکتے ہیں مش کال کال ہے اور ریسیو کال کون سا اسی میں بہت جیسے میں نے کہا میں تھا نہیں اس وقت میں کیسے کہ سکتا ہوں کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے تو یہ کانگریس کی جو نیتی ہے تھوڑا سا آپ دوسری پارٹی پر کومنٹ نہیں کریں گے لیکن اپوزیشن کی میتی سمجھ کے کہہ دیجئے جیسی اب اکھیلے شادہ سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے رائے دی تھی کانگریس کو کہ وہ جو یو پی میں ایک درستی سے لڑنے سے اچھا کہ کانگریس ادر سٹیٹس میں لڑے آپ بھی ایسا سوچتے ہیں میری اپنی رائی ہے اور یہ صرف میری رائی ہے کہ کانگریس کو ان ریاستوں میں زیادہ توجہ دینی چاہیے جہاں پہ ان کا سیدھا سیدھا ٹکر بی جے پی کے ساتھ ہے کئی ایسی ریاستیں ہیں جہاں پہ دوسری پارٹیوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اب آجستان لے لیجئے مدیہ پردیش لے لیجئے کچھ ہے تک چھتیز گارڈ لے لیجئے میں اسی طرح کچھ ریاست کے نام آپ سے لگنتا رہوں گا سب سے پہلے تو کانگریس کو ان ریاستوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ان ریاستوں میں صحیح نمبر پہ سیٹ نہیں آتے ہیں تو پھر کانگریس کے پاس کچھ رہے گا نہیں وزیراعظم کی کرسی کا دعویٰ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کانگریس کے پاس صحیح معنی میں سیٹیں نہیں آتی ہیں تو پھر ہم مودی صاحب کو بھی اس کرسی سے اتار نہیں پائیں گے مودی صاحب کو اتارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کم سے کم کانگریس جو ہیں وہ تین آنکھڑوں میں آ جائیں سو کا نمبر ان کا پار ہو جانا چاہیے لیکن سو کا نمبر ان کا پار نہیں ہوگا اگر وہ ان ریاستوں کے طرف توجہ نہ دیں اور اس کے بعد میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ جن ریاستوں میں کانگریس کی بہت ہی زیادہ کمزور حالت ہے وہاں پہ دوسروں کو لڑنے دیجئے کوئی بڑی بات نہیں ہے آگے کے لیے آپ تیاری کریں اگر آج آپ کے پاس سیٹ جیتنے کی کجائش نہیں ہے اگر آج آپ کے پاس وہ ارگنیزیشنل سٹرینکھ نہیں ہے جہاں کہ آپ سیٹ جیت پائیں گے تو جو جیت سکتا اس کو موقع دے دیجئے چلے لیڈر نہیں ہے سٹرٹیجی can differ بڈ بی جے پی کہتی ہے کہ ایموشن بھی جیتتی ہیں اور ان کا ایموشن ہے یا تو نیشنلزم یا پھر اپنا ہندو طوا کارڈ تو یہ آپ کو لگتا ہے ایموشن پہ پیٹ نہیں بڑھتا ایموشن اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ایموشن کو کھایا نہیں جا سکتا ایموشن آپ حضم نہیں کر سکتے ہو ایموشن پہ آپ رات کو جو ہے سو نہیں پاؤ گے یہاں کھالی پیٹ جب لوگ مر رہے ہیں جب نوکری نہیں ہے جب آگے کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے جب صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آ رہا ہے اب کسانوں کے ساتھ دیکھیں کیا مزاق کیا کہ اب کسانوں کی لاکھوں کا کرزہ ہے لاکھوں کا کرزہ ہے اور آپ کہتے ہو کہ میں آپ کو سال میں چھ ہزار روپے دے دوں گا اب چھ ہزار روپے سال آنا میں مانتا اگر آپ کہتے ہیں میں چھ ہزار روپے آپ کو ہر مہینے دوں گا میں کہتا چلے نا موڈی صاحب نے کسان روپے رحم کیا سال میں مہینے میں چھ ہزار روپے ملیں گے سال کے چھ ہزار روپے اس سے زیادہ تو مطلب عام طور پر دلی بغیرہ میں تو لوگ ایک ٹائم کے کھانے پر یہ پیسہ خرج کرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے میں بہت کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایموشن اور سینٹیمنٹ جس کسان کے اوپر اتنا کرزے کا دباؤ بنا ہوا ہے وہ کیا سینٹیمنٹ لے کے کرے گا وہ ایموشن لے کے کیا کرے گا جو کل کسی کالیج سے گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کر کے کوئی لڑکا یا لڑکی آئے ہیں اور اب نوکری کی تلاش میں وہ بھٹک رہے ہیں ان کو آپ کیا سینٹیمنٹ یا کیا ایموشن دوگے ایک فیلنگ کے میڈل کلاس کی کہ میڈل کلاس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا ہے ابھی فارمرز کا موڈی نے بول دیا سوپس دیں گے راہل نے کچھ اور بول دیا سو پرو پور آج کل سب بننے میں لگے میں لیکن میڈل کلاس ساریڈی کلاس اور جوپس تو یہی کلاس دی لاتی ہے نا دینی چاہیے وہ ہی تمہیں کیا تھا ہوں وہ ہی تمہیں کیا تھا ہوں کہ ان لوگوں کا دل بھیلائے جا رہا ہے مانا کوٹ پہ مندر پہ اور طریقوں سے کیونکہ ان کو کچھ دیا ہی نہیں موڈی صاحب جب دوہزار چودہ میں آئے تو کیا 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 آئے کہ یہ ایک ہم ایک ڈیویلپمنٹ اورینٹیڈ میکسیمم گورنمنٹ مینمم گورنمنٹ اور پتہ نہیں اور کیا کیا باتیں ہوئی کہاں ہوا یہ ایک سوپوٹ کی سرکار کی بات راہل گاندی نے کیا اور سارا میڈل کلاس کا ہی وہاں پتھا گول ہو گیا اسی پر موڈی صاحب پیچھے ہٹ گیا تب تک انڈسٹری کی بھی بات کر رہے تھے تب تک ڈیویلپمنٹ کی بھی بات کر رہے تھے تب تک اکناوے ریفارمز کی بھی بات چل رہی تھی تب تک میڈل کلاس کو اوپر اٹھانے کی بات چل رہی تھی ایک بار راہل گاندی نے کہا کہ یہ سوپوٹ کی سرکار ہے تو میڈل کلاس، انڈسٹری، انڈسٹری سب کو موڈی صاحب نے بٹھا کے رکھا اس کے بعد آپ سیرسلی سوچتے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا پورا یو ٹرن کیا میں مانکے چلتا ہوں آپ خود ٹائم لائن نکالیے اور دیکھیں سوٹ موڈ کی سرکار جب راہل گاندی نے بات کہی اس کے بعد مجھے ایک ایک اکناوک ریفارم دکھائیے جو موڈی صاحب نے کی ہو اور آخری سوال ابھی موڈی صاحب نے ایناؤنسمنٹ بھی کی تھی جو انہوں نے وہ سیٹلائٹ کے ستنگ کیا تو اس کو چناؤ کو نظر لکھا، اس پر امپیک کیا تھا؟ میں پھر اس بات پر آتا ہوں یہ میری اپنی رائے ہے مجھے لگتا ہے کچھ حد تک موڈی صاحب بھکلا گئے ہیں یہ بھکلاہت کے آپ کا ایک اشانہ تھا کیونکہ اچانک آپ سیٹلائٹ کو گراتے ہیں اور پھر پورے ملک کو آپ انتظار کراتے ہیں کہ موڈی صاحب اب آکے ملک کو ایک بہت بڑی خبر دیں گے ہم سب گرک گئے تھے ہمارا کیمپین رکا ہمارے کام رک گئے ہم نے صرف اور صرف ٹی وی یا ٹیلی فون کے ذریعے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ موڈی صاحب آپ کون سا قطفان کرنے جا رہے ہیں کچھ لوگ پر کہہ رہے تھے ہماری نوٹ بندی ہوگی مجھے یہ نہیں لگا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ایلیکشن سے پہلے نوٹ بندی کیونکہ پہلی نوٹ بندی کا اتنا برا اثر رہا دوبارہ اب شاید موڈی صاحب نوٹ بندی پر نہیں سوچیں گے لیکن طرح طرح کی باتیں ہوئیں یہ کہیں ہم نے مسعود ازہر کو ایک کووٹ آپریشن میں مار دیا کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں جی کیا کہتے ہیں اس کو جو گینگسٹر ہے ہمارا دعوت ابراہیم دعوت ابراہیم کو ہم نے جہاز پر بٹھا کے خوفیہ طور ہم دوبائی سے ان کو واپس لا رہے ہیں بڑی باتیں ہوئیں اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا طفان آئے گا کہ موڈی صاحب شاید اپنا ایلیکشن ٹو تھرڈ موجارٹی سے جیت جائیں گے جب ہم نے سنا کہ بینہ دیکھا کوئی راکٹ گیا اور کسی سیٹلائٹ کو اڑا دی ہم نے کہا بس یہی وہ کہتے ہیں نا خودا پہاڑ نکلا چوہا ہم کس چیز کی امید کر رہے تھے اور نکلا کیا لیکن ان کیا بتانے کا طریقہ جس طرح وہ پیش آئے ٹی وی پہ جو آپ نے پہلے سوال میں کہا کہ ایک ڈیسائسیف کانفیڈنٹ لیڈر نہ مجھے اس میں وہ ڈیسائسیف لگے نہ مجھے کانفیڈنٹ لگے مجھے لگا کہ کہیں پہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے آمنا کچھ سیکھ نہیں ہے تو اسی نوٹ پہ ہم اینڈ کرتے ہیں تینکیو انڈیا نیوز سے باتچیت کرنے کے لئے تو یہ تھی عمر عبداللہ انڈیا نیوز سے خاص باتچیت میں